بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس ویڈیو کو آخر تک زور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اور صحیح معلومات کا علم ہو سکے تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے انتہائی مدبانہ گزاری شہر کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت محصول ہو سکے نیز ہماری انکوشوں کا زیلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے زہور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کی اہم اور دلچسپ موضوع کی جانب ناظرین نمبر ون پاکستان کا سمال ایٹم بم پاکستان کے پاس چھوٹے ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں یہ بات جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں امریکیوں کو پتا چل چکی تھی اصل میں جنرل مشرف حالات کے پیچے نظر دنیا کو بتا دینا چاہتے تھے بریف کیس جتنے ہیں یا پھر ٹینس بال جتنے ان ٹیکنیکل نیوکلر ہتھیاروں کو کمانڈوز کے ذریعے دشمن ملک میں بہت آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے اور ایسا اس وقت ہی کیا جاتا ہے جب دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہو یا پھر آپ کے ہتھیاروں کی رین سے دور ہو یا پھر آپ مکمل طور پر جنگ ہار چکے ہو مثلا دشمن آپ کے ملک پر ایٹمی حملہ کرنے میں پہل کر چکا ہو اس کے بعد سپیشل فورسی زیر سمندر ذکیرہ کیے گے ان ٹیکٹیکل ہتھیاروں کو دشمن ملک میں گھس کر اس کے قیمتی اصاح سے تباہ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کی نظر میں کمزور ملک ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں کے لیے زبردست خطرہ ہے اب رہی بات یہ کہ وہی دشمن پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے جسے اپنی سلامتی عزیز نہیں ہوگی دنیا کے وہ تمام ملک جنہوں نے اپنے ایٹمی ہتھیار بنا لی ہیں وہ ملک بھی ٹیکٹیکل نیوکلر ہتھیار رکھتے ہیں مگر کبھی ظاہر نہیں کرتے مگر پاکستان کا ظاہر کرنا پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے تاکہ دشمن ممالک کو یہ باور کروایا جا سکے کہ اگر پاکستان پر حملہ کیا تو دشمن بھی اپنا وجود کھو دے گا جو سو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹا ہتھیار کس جگہ استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس سے کتنی تباہی پھیل سکتی ہے اصل میں یہ چھوٹا ہتھیار دشمن ملک کی ملٹری بیس دوسری فوجی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق ایک چھوٹا ہتھیار ایک ملٹری بیس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین نمبر ٹو پاکستان آرمی کے زیرے استعمال رائفلوں کے لیے اہم اقدامات مشین گنز کو ملٹری وہاں استعمال کرتی ہے جہاں دشمن کے مورچے ہوں یا پھر کام وقت میں گولیوں کی برسات کر کے دشمن کا خاتمہ کرنا ہو دشمن کے کافلے کو منٹوں میں تباہ کرنا ہو یا پھر دشمن کی پیش قدمی ہو اس کے علاوہ کئی جگہوں پر مشین گنز کی ضرورت پڑتی ہے پاکستان آرمی نے اپنی مشین گنز پر ٹیلیسکوپ لگا کر انہیں انتہائی کارامت بنا دیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان مشین گنز کی رینج کئی سو کلومیٹر تک ہوتی ہے مگر انتہائی دور تک انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس لیے پاک آرمی نے ان مشین گنز پر ٹیلیسکوپ لگا کر ان کو اس قدر کارامت بنا دیا ہے کہ کئی سو کلومیٹر دور سے دشمن کو پاک فوج کا سپائی ٹیلیسکوپ کی مدد سے نہ سید دیکھ سکتا ہے بلکہ دشمن پر کاری ضرب بھی لگا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی خاص ٹارگیٹ کو گرانے کے لیے پاک آرمی کے پاس مختلف قسم کے سنائپرز بھی موجود ہیں سنائپر رائفل مختلف آپریشن میں استعمال ہوتی ہیں اور اس کی مانگ بھی انٹرنیشنل لیول پر بہت ہے ناظرین یہ ایک مہنگی ترین رائفل ہے پاک فوج کے ہر سپائی کے پاس ایک آٹومیٹک رائفل موجود ہوتی ہے پاک آرمی کے جوانوں کے پاس زیادہ تر پاکستان کی بنائی ہوئی جی تری رائفل موجود ہوتی ہے جی تری رائفل کی رینج تقریباً پانچ سو میٹر تک ہوتی ہے جو کہ ایک نارمل سنائپر کی گولی کی رینج اتنی ہے پاکستان آرمی نے ضرورت کے تحت کچھ جی تری رائفل پر ٹیلیسکوپ نصف کر رکی ہے یوں ایک سپائی کو ایک وقت میں دو مورز میں استعمال ہونے والی رائفل سے لیس کیا گیا ہے ناظرین نمبر تری جدید ترین جاسوسی آلاز سے آراستہ پاکستانی ڈرون ناظرین گرامی فالکو ڈرون 18000 فٹ کی بلندی پر 14 گھنٹے مسلسل پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ڈرون جدید ترین کیمرے لیزر اور انفراریٹ ٹیکنالوجی سے لیس ہے ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان کے سانچدانوں اور انجینیز نے دشمن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے مقامی سطح پر تیار کیا گیا فالکو سرویلنس ڈرون جدید ٹیکنالوجی کا شاکار ڈرون ہے جو پاکستان کی دفاعی خود انحصاری کا مظر ہے معزیز دوستو ڈرون ٹیکنالوجی میں خود انحصاری میں ایرونارٹیکل کمپلیکس کامرہ کا کردار کلیدی ہے فالکو ڈرون مسلح افواج کا اہم حسیار بن گیا ہے کامرہ میں فالکو ڈرون کی پیداوار دوزہ نو میں شروع ہوئی یہ ڈرون اٹلی کی کمپنی کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے معایدے کے تحت بنایا گیا فالکو ڈرون اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر ایک سو پچاس کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چودہ گھنٹے تک مسلسل پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ائر فورس اکام کا کہنا ہے کہ جس ٹیکنالوجی پر کامرہ ایرون آٹیکل کمپلیکس کام کر رہی ہے یہ دنیا کے چاند ہی ممارک کے پاس ہے ایرون آٹیکل کمپلیکس کامرہ کو دفاعی خود انحصاری کے لیے پاکستان کے سائنسدانوں اور انجینیز نے نہایت کامیابی کے ساتھ استفادہ کیا دفاعی ماہرین کے مطابق فالکو ڈرون کا شمار دنیا کے جدید ترین جاسوس ڈرونز میں ہوتا ہے اور اسے مستقبل کی ضروریات کو مدد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے ناظرین نمبر فور پاکستان کے پاس روسی ساختہ ملٹی رون ہیلیکاپٹرز روسی کمپنی کازین ہیلیکاپٹرز کی پاکستان میں آزمائش کر رہی ہے اس آزمائش کا مقصد گرمی کی حالت میں ہیلیکاپٹرز کی کارگردی کا اندازہ لگانا ہے ریشین ہیلیکاپٹرز کمپنی کے ماہرین کا مقصد ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر مائنس 45 سے پلاس 15 تک کام کر سکے کمپنی کے نمائندوں کے مطابق ساتھ ہیلیکاپٹرز مشرقی وسطہ اور ایشیا کے ممالک خریداروں کے لیے نحاج پور کشش ہیں پاکستان میں نئے ہیلیکاپٹرز کی آزمائش 9 نومبر کے آخر میں ختم ہو جائے گی جس کے بعد اسلام آباد میں ممکنہ پاکستانی اداروں کی کانفرز منقد کی جائے گی ناظرین یہ ہیلیکاپٹرز ہر طرح کے مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس ہیلیکاپٹرز کو فوجی سامان کے علاوہ فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس ہیلیکاپٹرز میں دو انجن نصف کیے گئے ہیں اور یہ ہیلیکاپٹرز 285 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ہیلیکاپٹرز کی قیمت تقریباً 4 ملئر امریکی ڈالرز ہے ابھی اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ پاکستان کتنے ہیلیکاپٹرز خریدنے میں دلچسپ بھی رکھتا ہے ناظرین نمبر 5 پاکستانی تی ایٹی یو ڈی میڈ بیٹل ٹینک دوستو یوکرائن کے اپلوڈ ٹینک کے بارے میں تو بے شمار لوگ واقف ہوں گے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہوں گے کہ یہ ٹینک دراصل روسی ساکتا تی ایٹی کی ہی ایک اپگریڈ شکل ہے تی ایٹی ٹینک روسی ساکتا تی سیونٹی ٹو کے بائی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روس نے اپنے تی سیونٹی ٹو کو ترقی دے کر تی نائنٹین ٹینک بنا لیا ہے اور یوکرائن نے اپنے تی ایٹی کو ترقی دے کر اپلوڈ ٹینک بنانے کا اعلان کر دیا ہے تی ایٹی ٹینک کو روس نے انیس سن چھتر میں بنایا تھا لیکن اس ٹینک کی پروڈکشن عملی طور پر 1952 کے آخر میں آخر شروع ہوئی یہ ٹینک ایک ہلکے قسم کا ٹینک ہے جس کی وجہ سے اسے سہراء کا اتھیار بھی کہا جاتا ہے پاکستان نے خصوصی طور پر اپنے سہرائی دفاع کے لیے اس ٹینک کو نوے کی دہائی میں خریدا الخالی ٹینک کے پاکستان آرمی میں داخل ہونے سے پہلے یہ ٹینک فرنٹ ہتھیار کا درجہ رکھتا تھا یہ ٹینک رات میں بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستانی ساختہ سموگ لانچر بارہ اشاریہ ساتھ ای این ہیوی مشین گنز وغیرہ سے بھی لیس ہے اس کاری ایکٹیو آرمی 630 میلی میٹر ہوتا ہے جس پر ار پی جی کا اثر نہیں ہوتا اس ٹینک میں آٹو لوڈر کے ساتھ ترتالیس گولے موجود ہوتے ہیں اور اس ٹینک کا جنگ کے دوران ٹوٹل وزن چھاریس ٹن ہو سکتا ہے اس ٹینک کو بنیادی طور پر سہرائی دفاع یا پھر سخت بیٹل فیلڈ میں کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس ٹینک کو شہروں پر قبضہ کرنے یا پھر شہری جنگوں میں استعمال کرنا خود کو موت کے موں میں داخل کرنے کے مترادف ہے یہ ٹینک شہری جنگوں کے لیے ہرگز موضوع نہیں ہے مثال کے طور پر پہلی جنگوں کے دوران اس ٹینک کا بیورین استعمال کیا گیا جس کا آرمیڈ ریاکٹیو بیس تھا اور ان ٹینکوں کے ساتھ ہی ٹی سیونٹی ٹینک کو بھی استعمال کیا گیا لیکن شہر میں داخل ہوتے ہی ان ٹینکوں کا سامنا تربیہ جیفتہ آر پی جی گوریلا فور سے ہوا جنہوں نے دل کھوڑ کر ان ٹینکوں کو تباہ کیا یہ گوریلا کافی بلند عمارتوں سے بیق وقت حملہ کرتے تھے اور ایک ٹینک کو چار سے زائد بار آر پی جی سے نشانہ بنایا جاتا رہا جہاں کے پہلے ایک ماہ میں ہی دو سو تئیس ٹینک تباہ ہوئے جن کی زیادہ تعداد ٹی ایٹی اور ٹی سیونٹی ٹینکوں پر مشتمل تھی اس طلق تجربے کے بعد ان ٹینکوں میں بڑی حد تک تبدیلیاں کی گئی تانہار ٹی ایٹی یوڈی پاکستان کی سہرا کی حفاظت کا ذمہ دار ہے دوستو مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ نیگے بہان موسیقی موسیقی